سلمان علیہا کی گفتو کو سنوائی تھی ہاریز روف جو کہ شکر ہے فٹ ہیں اور اب ان کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری عید ہوتی ہے شاہین شاہ فریدی فور ڈا آئی سیٹی کریر ورلڈ کب ان کا ورلڈ کب میں پارٹسپیشن کے حوالے سے کیا کہنا آئی آپ کو دکھاتے ہیں تو تنویر پوری دنیا میں اس پر جو ہے وہ ٹیموں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹیم بڑی ڈینجرس لگ رہی ہے بڑی ڈینجرس لگ رہی ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہمارے سوش فارمر ٹیسکریٹرز یہ بات کر رہے ہیں کہ بابا رازم جو ہے وہ تو کوئی پلئر ہی نہیں ہے میں تو ان کو میڈر نوبر کرا دوں گا میں تو ان کو ایسے آؤٹ کر دوں گا میں نے تو ان کو انٹریڈیوز کرایا تھا بابا رازم کی مطالعہ کی ساری گفتو کو محمد عاصف نے کی اور اس کے بعد میں تنک ہیٹس آف ٹو بابا رازم فادر کہ کس طرح انہوں نے اس وقت کو یاد رکھا کہ جس نے کوئی اچھائی کی تھی مانا کہ ٹھیک ہے جب وہ ایک ٹرائلز ہو رہے تھے جو بھی تھا اور ایک سینئر کراڑی کا کام بھی یہی ہوتا ہے میرے خیال میں کہ اس کو اچھا ٹیلنٹ نہ در رہا ہے اس ٹیلنٹ نے اسی کو چوکے بھی بھارے ہو تو یہ بھی یاد رہتا ہے ساری گفتو کو مقصد کیا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب عاصف جب کرکٹ میں آئے تھے تو ان کو بھی کسی نے انٹروڈیوز کیا تھا یا نہیں کیا تھا بلکل کیا ہوگا ٹھیک ہے کیا وہ گن گاتا پھر رہا آج دن تک کہ میں نے عاصف کو انٹروڈیوز کیا پہلی بات دوسری بات یہ بابا رازم فلیئر بہت بڑے ہیں دوسری بات یہ ظاہر سے بتا ہے دکان چمکانی تو ہے نا اپنی بابا رازم کا نام لے لکے چلتی انہی سے یہ ہے بابا رازم بابا رازم بھائی اس کے بغیر آپ کی کرکٹ فارگ ہے بات یہ ہے میرا باسف صاحب سے سوال یہ ہے کہ بھائی جن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہاں سے بھاگے میں ہیں ٹھیک ہے تو کوچنگ کر رہے ہیں چونہ آپ میں اگر حمد ہے نا آپ میں اگر حمد ہے تو پاکستان میں آ کے بات کرو وہاں بیٹھ کے بات نہ کرو آپ فکسر آپ نے فکسنگ کی پاکستان کا نام بدنام کیا اب وہاں جا کے تو پلیروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں جس ٹھیک ہے تو نے پاکستان کا نام بدنام کیا تھا اس ٹیم کے ساتھ میں بھی تھا دوہت ادس نے ٹھیک ہے اور میں نے سب کچھ دیکھا جو تم لوگ کے علاق تھے وہاں پہ پاکستان کے پلیروں کو سپورٹ کرنا جو اے سیکھو اور میں اس کو ایک اور چیز بتا دوں یہ جب پاکستان ٹیم میں آیا تھا جب اسٹیلیا کے اگینز کھیلات اور گل کرس نے اس کو مار مارکس کا براہ آل کر دیا تھا اس کو کوئی ڈومیسٹک میں کھاتے میں بھی نہیں لاتا تھا یہ اتنا اچھا بولر نہیں تھا یہ جو ایرو بن رہا ہے نا یہ ہر جگہ بولتا پھرتا ہے ہر جگہ بولتا پھرتا ہے کہ میں نے اس کی دنیا علاقے رکھ دی میں نے اس کو علاقے رکھ دیا میں نے اس کو فارغ کر دیا بھائی تو دنیا کا پہلا بولر نہیں ہے جس نے بیٹس مینوں کو علاقے رکھا ہے ٹھیک ہے نا اپنی فرس کلاس کی پرفارمسز اور اس کے علاوہ ہمارے ڈومیسٹک کے جو اور پلیئرز ہیں جن کی فرس کلاس پرفارمسز ذرا چیک تو کر جا کے زمین آسمان کا فرق ہے تو ان کے پاس بھی نہیں لگتا ہے شکر کر تو پاکستان کھیل گیا ہم جس نے میں تیرے ساتھ کھیلا ہوں بھائی مجھے پتا ہے تو کتنا بڑا ترم خاندر تو کتنا بڑا بولر تھا مجھے سب پتا ہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ یہ بولنا بند کر دو میں بہت دفعہ اس کو سنتا ہوں میں نے اس کو یوں کرتی اس کو یوں بھائی ٹھیک ہے تو تھا یار ختم ہوگی بات صحیح ہے نا اسی لئے ہماری تیرے سے جان جلدی چھڑ گی ہے ہو سکتا ہے اگر تو زیادہ کرکٹ کھیلتا تو پتہ نہیں آتے جاتے تو چماٹے مارتا لوگوں کے موں کے اوپر کہ میں بہت بڑا بولر میں بہت بڑا بولر بابر آدم کے والد کا گریز دیکھیں انہیں سوشل میڈیا پر پوسٹ جالی انہیں کہا دیکھیں کس کی بات کر رہے ہو یار وہ لائف لوگوں کو وہ تب بھی کہہ رہے ہیں سنو وہ پاسٹ کے ایسے ایسے پلئیر میں بیرس پر سمجھ سمجھ سنو اور کس کی بات کر رہے ہو لائف لوگوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے وہ سنے نا اس کو شرم نہیں آتی بات کر کے ہاں وہ بھی دم نے سنا شرم کر بابر آدم کے والد ایک پاسٹ کے پلئیر جس کا ٹینٹٹ قسم کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے لئے کہہ رہے ہیں کہ خدا کیلئے اس کو کوئی نہ کچھ کہے سوچیں کہ پھر بابر آدم کتنی ڈیسر ریسپیکٹ کرتا ہے دنیا کا بہت دین پلئیرز میں شمار ہوتا ہے یار ایک منٹ سنیں یہ جو بولتا پھرتا نا ار جگہ میں بال سے بات کرتا ہوں بال بات کرتی ہے میں جب بال پھیکتا ہوں یہ ہے وہ بھائی ہمیں پتا ہے تیری بال کتنی بات کرتی ہے جب تُو اپنا ٹائم پورا کر کے آیا تھا نا ٹھیک ہے یہ فکسنگ میں جب تُو ملوث اور ٹائم تُو جب تُو پورا کر کے آیا ہے اس کے بعد اسی کے الفاظ تھے ٹھیک ہے میں اس شو میں بیٹھا ہوا تھا اس کو فون کال پر لیے اسی کے الفاظ تھے اب دیکھنا میں جب ڈومیسٹک کرکٹ کھیلوں گا دیکھنا بال کیسے بات کرے گی اور میں آرام سے آ جاؤں گا پاکستان ٹیم میں کیا ہوا تھا اس کے بعد تیرا گیند ہی نہیں پہنچ رہا باتیں تو اتنی کر رہا ہے تیرا گیند تیرا پہنچ نہیں رہا تھا تو بات یہ ہے کہ بھائی طریقے سے رہو یا تم نے آنا نہیں ہے بھاگے ہو تو مرمان ہے تو کہتے بابا رادنگوں میں پورا بار میٹنگ کرا دوں چھوڑو نا یار آج کل کے دور میں یہ جس بال سے پیس کرتا بالنگ کرتا تھا ایک سو پچیس ایک سو تیس اس کو تو میں بتا رہا ہوں میں نکل نکل کے ماروں آج کل ٹی ٹونٹی میں تیرے جیسے بولر کو کھاتے میں بھی نہیں لائے ایک سو پچاس والے کو کوئی ایک سو پچاس سنے سنے ایک سو پچاس والے کو آج کل پتا ہے کس طرح مارتے ہیں اوپر وہ گین ڈیلیور کرتا ہے پیچھے تو اوپر تو چھوڑ دیں وہ لیڑ جاتے ہیں وہیں لیڑ کے مارتے ہیں وہ ڈلسکوپ جو 2009 میں شروع کیا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ جس طرح بول کرتا ہے نا یہ جب بول ڈیلیور کرے گا وہ سوچے گا بیٹسمن آ رہی ہے آنے دو آنے دو پھر مارے گا تو بات یہ ہے ریور سوپ تو نہیں مار دیں گے کہ تُو کیا بات کر رہا ہے چالیس لاکھ روپے مجھے ملنا چاہیے ہاں پنتالیس لاکھ بلہ پندرہ لاکھ یہاں مر رہے ہیں میرے جیسا بندہ نا چالیس روپے بھی نہیں رکھے گا ٹھیک ہے جو تیری عرکتیں ہیں پوری دنیا اپنے کیاپٹنز کو سپورٹ کر رہی ہے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو پلیئر نہ صحیح کب کے کم کیاپٹن کی تو رسپیکٹ کر لیں وہ بھی جو دنیا کا بہتی ہی پلیئر ہے وہ ایسا پلیئر نہیں ہے یار دنیا بات کر رہی ہے اس کے بارے میں دنیا بات کر رہی ہے ورات گولی بات کرتا ہے بوہتم گمگیر ٹھیک ہے بوہتم گمگیر جیسا مخالف ہمارا کہہ رہا ہے بلکھل پلیئر ٹو ووچ ختم ہوگی بات ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے اور کیا ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے یار میری بات دنے آپ کے پاس ایک سو دو پلیئر آپ کے پاس آئے ہیں اچھا ایک اور چیز آپ نے یہ عاصف صاحب ایرو بنتا ہے اس نے ہماری پوری بولنگ لائنپ کو کہہ دیا ایوریج ہے ایوریج ہے کہہ رہی تھی اب نصیب شاہ جب تکیر رہے تھے اچھا مجھے بیسٹ بولنگ اٹھائے تھے اچھا مجھے بتا دے تو بڑا ایرو بنتا ہے تیری ٹی ٹونٹی میں کیا پرفارمس ہے پاکستان کی طرف یہ تو بتا مجھے تیری ونڈے میں کیا پرفارمس ہے پاکستان کی طرف سے باتیں تو اتنی کر رہے ہیں ایک سو آؤٹ کر دی ہے تو انہیں ٹیسٹ میچ میں تو ہمارے لیے مشکل بن گیا خاموشی سے بیٹھ گیا اپنا کام کرو وہاں پہ چلی پورا میں بریک شامل کرتے ہیں بریک سے جواب پر سائیں گے سائے مہیوک کی کچھ بات کریں گے سی پیل بیپری ٹیم کو ٹائٹل جتوایا بہت ڈسکس ہو رہے ہیں لکھ لائک اپ ویری سپیشل ٹیلنٹ پشاور ظلمی سے بہت اچھا ان کو بوسٹ اپ ملا حسیب اللہ کو لے کی پاکستان ٹیم میں یہ کب آئیں گے یہ ہے ایسا سوال اٹھانے کا ڈسکس کرتے ہیں شارٹ کا مشکل بریک کے بعد